سندھ کے میران ہائیوے کے دونوں اطراف جگہ جگہ مرے ہوئے مال مویشی بارش اور سیلاب کے بعد لاکھوں کی تعداد میں جانور مر گئے یا مر رہے ہیں اس آفت میں جہاں کاشتکاروں کی فصلیں تباہ ہوئی وہاں لائیو اسٹاک بھی تباہ ہو گیا محمد عمر راجبر برسوں سے مال مویشی پالتے آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بارشوں اور سیلاب میں جانوروں پر جو نقصان ہوا وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا یوں سم لو کہ میرے پاس ہیں بیس جانور بیس جانور بڑے والے ٹھیک ہے ان میں آٹھ جانور ختم ہو گئے اور تیس پینتیس بکریوں ہیں ان میں سے یوں سم لو کہ دس بکری ختم ہو گئی ہے اور جو بھی گبن بکری ہوتی ہے اس کے بچے جو بھی آتے ہیں وہ مرے ہوئے ہوتے ہیں ایک وجہ تو وہ تھی کہ بھوک سے مر گئے دوسری ایک بیماری آگئی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مچھر آیا ڈاکٹر بولتا ہے کہ ان کو دماغ کی ملے رہا ہو گئی ٹھیک ہے وہ بچتے نہیں ہیں بچہ زیادہ سے زیادہ مدھ کبھی زندگی میں اتنا نہیں ہوا تھا رات کو بحث باندھو ٹھیک ہے صبح وہ زندہ نہیں ہوگی علاقے کے ایک اور کاشتھکار علی نواز راجپر نے اپنے مال مویشی کو مچھروں اور گرمی سے بچانے کے لیے نہ صرف مہنگی مچھردہ نہیں لگ بائی بلکہ گھر کا سولر سسٹم نکال کر بھار میں پنکھے بھی نصب کیے لیکن پھر بھی ان کے تیس سے زائد جانور مر گئے اور اب سب سے بڑا مسئلہ گھاس اور چارے کے بہران کا ہے ایک تو چارہ بھی ختم ہو گیا ہے بارش میں باہر آپ نے دیکھا ہوگا اور دوسرے پھسل میں پانی کھڑا ہوگا ہے کدھر سے کیا دیں اس کو بل یہی چارہ ہوتا ہے وہ آٹا مگواتے ہیں جو چوکر لگا کے یہی مزدور دیتے ہیں سات آٹھ اکڑ جوار تھی وہ پانی میں ہے بی بی تقریباً تین پٹ چار پٹ پانی کھڑا ہے اس میں اس صورتحال کے باعث پیشتر مالکان مجبور ہو کر اپنے مال موشی کے ساتھ منڈیو کا رکھ کر رہے ہیں لیکن وہاں بھی قیمتیں نہ ہونے کے برابر ہیں جو ڈنگر پچاس ہزار میں جاتا تھا ابھی اس کے بیس ہزار ملتے ہیں بیس ہزار بھی نہیں ملتے بولتے ہیں پیسائی نہیں ہے کون لے گا تیس ہزار کا بکرا تھا وہ ابھی سیل ہوئی ہے منڈی کے اندر ساڑھے تین ہزار میں سرکاری اندازوں کے مطابق صرف سوبہ سندھ میں پندرہ لاکھ سے زائد مال موشی مر گئے ہیں جن کی مالیت اٹھارہ عرب سے بھی زیادہ ہے اب کاشتکار اس بات پر پریشان ہیں کہ سرکار اس نقصان کا ازالہ کب اور کیسی کرتی ہے موسیقی